اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیتِ طیبہ میں جو ارشاد فرما اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہمارے ہاں شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں عبادت کسی نماز روزے کا نام ہے عبادت کا جو کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر زاویہ اس کا ہر لائف سٹائل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطاعت کے تابع ہو وہ اسلام کی تعلیماتِ طیبات کے این مطابق ہو تو تب وہ یعبدون کے زمرے میں آتا ہے اور بعض مفسرین نے اس کی جو انٹرپیٹیشن کی ہے وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے اور جنہوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی پہچان پیدا کریں معرفتِ خداوندی عرفانِ خداوندی کو اپنے دل میں جگہ دیں تو جو انسان اللہ تبارک و تعالی کا عرفان حاصل کر لیتا ہے تو گویا پھر وہ اس دنیا کی جو غلازتیں اور نجاستیں ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے پھر یہ ممکن نہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کا بندہ بھی ہو اور اس کے اندر کوئی علائش بھی ہو یہ ممکن نہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کا بندہ بھی ہو اور پھر وہ انسانیت کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہو اللہ کا بندہ بھی ہو وہ انسانیت کے لیے نقصان کا باعث بھی ہو وہ تو ایک خیر کا استیارہ بن جاتا ہے وہ انسانیت کے لیے نفع کا استیارہ بن جاتا ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اب کتنا خوبصورت پیرائے میں انٹرپریٹ کیا گیا ہے اللہ لیاعبدون کہ اللہ کے بندوں تم جس کو زندگی سمجھتے ہو جس کو تم اپنی لائف سمجھتے ہو اُرافا اور صوفیاء تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی تو نام ہی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور اس کی بندگی کا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور بندگی کہ برعکس اس کی زندگی ہو تو وہ اس کو زندگی شمار نہیں کرتے کہ اگر ایک لمحہ بھی انسان کا بے شعوری میں گزرتا ہے وہ اپنے مقصد سے ناشنا ہو جاتا ہے اس کوئی اس بات کی خبر نہیں رہتی اس کو کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے کس عظیم مقصد کے لیے رب کائنات نے بندے کو پیدا کیا ہے تو وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا جو غفلت میں لا شعوری میں بے شعوری میں گزرا ہوا جو وقت ہے وہ اس کا ایسا ہے کہ جیسے ایمان سے بغیر اس کا وقت گزرا ہے کفر کی حالت میں اس کا وقت گزرا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے خوبصورت پیرائے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں کو زندگی کا مفہوم سمجھایا ہے کہ زندگی کہتے کس کو ہیں زندگی یہ نہیں ہے کہ انسان ایسا ہی اپنے آپ کو ایک ڈگر پہ چلاتا رہے زندگی یہ ہے کہ انسان ایکٹیولی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کے قابل کرے وہ غافل نہیں ہونا چاہیے بیکار نہیں ہونا چاہیے سسنی ہونا چاہیے اور ایسا ہی تعلقات سے یا زندگی کے معاملات سے لا تعلق نہیں ہونا چاہیے